جسے جارہے ہیں سکلا دوستوں آج کی کلاس میں ہم جی کے کا پریکٹس سیڈ ڈسکس کریں گے اس میں جی کے کے امپورٹینڈ کوششن ہوں گے ٹاپ کے کوششن ہوں گے کچھ ایسے پرس نہ ہے جو کئی پریچھاں پوچھے گئے ہیں سب ہی کلاس کو دیان سے دیکھئے گا یہ کلاس اسپیسل بی ایٹ پرویس پریچھا دو ازار چوبیس کے لیے ہے تو سب ہی کلاس کو دیان سے دیکھئے اگر کوئی کوششن نہیں آتا ہے اسے نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہو ریشٹ اپ ایکٹ بتائے جائیں اسے بھی دیان سے سنیے گا اینڈ کلاس کینٹ میں اپنا اس کو اور جرور بتانا کہ آپ کے کتنے کوششن رائٹ نکلے چلیے سرو کرتے آج کی کلاس سکر کریے کوششن نمبر پرسٹ کے لیے بتائیے طلبل پریوجنا کس ندی پر ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سب ہی جلدی سے آنسر کریے گا سب ہی جلدی سے آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آپ کو بتانا ہے طلبل پریوجنا کس ندی پر ہے اس کا رائٹ آنسر بتائیے گوڈ مارننگ اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا جھیلم ندی پر آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا طلبل پریوجنا جھیلم ندی پر ہے آپسن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہوگا جھیلم ندی کریکٹ آنسر ہوگا اب دوسرا کوششن پوچھا جائے گا کیا کشن پوچھا جائے گا پریچہ میں یہ جو طلبل پریوجنا ہے جھیلم ندی پر کہاں پر ہے تابٹوں کی ہاتھ رکھے گا جمہو اینڈ کسمیر میں کہاں پر ہے جمہو اینڈ کسمیر میں جھیلم ندی پر اس کا آنسر کریے کشن نمبر دو کے لیے بتائیے نائنٹین جیڈو نائن میں بارتی راشتی کا انگریز کا لاہورت بیسن ہوا تھا جکس تا کس نے کی تھی اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سب اس کا آنسر کریے گا جسمیے لائک سیزن کو لائک نہیں کیا لائک کیجئے شیئر کیجئے گا چینل پر نئی ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے وال آئیکن کو پیس کیجئے تاکہ سب ہی نوٹی پکیسن آپ تک پہنچ سکے یہ کریکٹ آنسر نہیں ہوگا اس کا دادہ بھائی نورو جی کریکٹ آنسر نہیں ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسن ایمبر سے ہوگا مدن مہن مال بی یاس آپسن ایمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا مدن مہن مالبین ہے 1909 میں جو بھارتی راشتی کانگریس کا لاہور عدیسن ہوا تھا ادفتہ کی تھی آپسن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہے یہ سی کریکٹ آنسر ہوگا اس کے ساتھ آپ لوگ یاد رکھے گا ایک کوششن اور پوچھا جاتا ہے پریچہ میں بنارس ہندو بسبدیالے کی ستاپنا کس نے کی تھی تو آپ لوگ یاد رکھے ہیں مدن مہن مالبین ہے بنارس ہندو بسبدیالے کی ستاپنا کی تھی چلی آنگی بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر تین کے لیے بتائیے نمی میں سے کون سی گرین ہاؤس گیس نہیں ہے چار آپسن آپ کو دیا گئے کاربن ڈائی آکسائیڈ، نائٹرس آکسائیڈ، میتھین آرگن ان میں سے کون سی گرین ہاؤس گیس نہیں ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بہت اچھے یہ سائنس کا کوششن ہے اس پرکار کے کوششن پوچھے جاتے ہیں اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر ڈی ہوگا ہے آرگن آپسن نمبر ڈی کریکٹ آنسر ہوگا آرگن گرین آس گیس نہیں ہے آپسن نمبر ڈیس کا رائٹ آنسر ہوگا آرگن ایک نوبل گیس ہے نسکری گیس ہے یاد رکھے گا پوچھا جاتا ہے پریقشہ میں باقی کاربن ڈائی آکسائیڈ، نائٹرس آکسائیڈ، میتھین یہ سبھی گرین آس گیس ہیں آپسن نمبر ڈیس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر تین کا آپسن نمبر ڈی دیا ان کا سہی اتر ہے آرگن کریکٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر فور کے لیے بتائیے مین کیمپ نامک پستک کس نے لکھی ہے کوششن نمبر فور کے لیے بتائیے مین کیمپ نامک پستک کس نے لکھی ہے مسولنی، لینن، ہٹلر یا پھر کارل ماکس اس پرکار سے آپسنس ہیں پوچھا ہوا کشن ہے پریچھا میں پریوییسر کشن ہے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بہت اچھے اس کا رائٹ آنسر اوپسن ایمبر سی ہوگا ہٹلر نے ہٹلر نے مین کیمپ نامک پستگ لکھی ہے اوپسن ایمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہے جس نے ابھی کشن ایمبر پور کا اوپسن ایمبر سی یا ان کا سیوتر ہے ہٹلر کریکٹ آنسر ہوگا اس کا اگر کشن غلط ہوتا ہے اسے نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہو برکار یہ سب ہی امپورٹن کسٹین ہیں اسی پرکار کے کسٹین پر اچھا ہم پوچھے جاتے ہیں اب اس کا آنسر کریے کسٹین نمبر پائیب کے لیے پتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اتحاس سے سمبندت کسٹین ہے کمائیوں ہمالے نم نمیہ سے کن ندیوں کے مد دستے تھے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا جو کمائیوں ہمالے ہے نم نمیہ سے کس ندیوں کے مد دستے تھے پتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا کسٹین نمبر پائیب کا دیلی صبح دس بجے سیسن ہوتا ہے سبھی دیلی سیسن کو جوان کیجئے گا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا ستلج اور کالی یا آپسن نمبر بی کریکٹ آنسر ہوگا ستلج اور کالی ندی کے مد دستے تھے کمائیوں ہمالے تو آپسن نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہے جس نے ابھی کسٹین نمبر پائیب کا آپسن نمبر بی دیا ان کا سیوت تار ہے یا ساپسہ نمبر بھی کٹیکٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر سکس کے لیے بتائیے بھاسا کے آدھار پر گھٹت بارک کا پہلا راج کونسا ہے سب اس کا آنسر کریے دوستوں بتائیے بھاسا ہی آدھار پر گھٹت بارک کا پہلا راج کونس آن پردیس ہریانہ تمیل نادو یا پھر کرناٹ کا سب ہی جلدی سے آنسر کریے ستیبم آرکے مراج کامل یوگیس ماہی گوائٹ گرل رام کماری اپسیک پریانکہ آپ سبھی کے کریکٹ آنسر ہیں آرسی نیسو نیہا سبھی رائٹ آنسر دیئے سنجیا بہت اچھے آپ سبھی کریکٹ آنسر ہیں کلدی بیری گوٹ اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا ہمید گوٹ آن پردیس کریکٹ آنسر ہوگا کیا کریکٹ آنسر آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہوگا آن پردیس باساہی آدھار پر گھٹت بھارک کا پہلا راج ہے تو آپسن نمبر اس کا رائٹ آنسر ہوگا آندر پردیس کریکٹ آنسر ہوگا ابھی اس کا آنسر کریے گوشتہ نمبر سیون کے لیے سبھی اس کا آنسر کریے گوشتہ نمبر سیون کے لیے بتائیے بین جوہلا گراد دھانی کیا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آپ کو بین جوہلا کی راد دھانی بتانی ہے اور سبھی اس کا آنسر کریے بتائیے گوشتہ نمبر سیون کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا دوستوں بتائیے بینجویلا اگراد دانی کیا ہے اس کا رائے ٹانسر آپسن نمبر دی ہوگا کاراکس آپسن نمبر دی کریکٹ آنسر ہے کاراکس بینجویلا اگراد دانی ہے آپسن نمبر دیس کا رائے ٹانسر ہوگا اب دوسرا کوششن پوچھا جائے گا پریقشہ میں یہ جو بینجویلا ہے کس مہدیب کے انتر گتا ہتا ہے یہ آپ لوگ بتائیے سب ہی جلدی سے بتائیے گا سب ہی جلدی سے بتائیے بینجویلا کس مہدیب کے انتر گتا ہتا ہے میں نے آپ سے کیا پوچھا ہے کس مہدیب کے انتر گتا ہتا ہے امریکہ کوئی مہدیب نہیں ہے ڈکچڑی امریکہ پتری امریکہ یہ مہدیب ہیں باقی یو ایسے ایک دیس ہے پتری امریکہ مہدیب کا تو سب ہی جلدی سے آنسے کریے یا آپ لوگ یاد رکھے گا نورت امریکہ اپریقہ بھی کریکٹ آنسر نہیں ہوگا نائیسیا کریکٹ آنسر ہے ساؤت امریکہ کیا کریکٹ آنسر ہوگا ساؤت امریکہ کریکٹ آنسر ہوگا بینجویلا ساؤت امریکہ مہدیب کے انتر گتا ہتا ہے آپ لوگ یاد رکھے گا رات دانی کارکس ہے اپسن نمبر ڈیس کا رائٹ آنسر ہے پریسن کا چلیے آنگے بڑھتے ہیں اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر آٹ کے لیے بتائیے سرسوٹی سممان پروسکار کسچیت میں دیا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سب ہی جلدی سے آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سرسوٹی سممان پروسکار کسچیت میں دیا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر آپ کو بتانا ہے سنگیت پتکارتہ سائت یا پھر نیرت گوڑ اس پہ باہر آپ کی پریچہ میں جی کے کا پرس نہیں آئے گا لیکن سب ہی لوگ ڈیلی سیسن کو جوائن کیجئے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا کسٹین امبر آٹ کا اس کا رائٹ آنسر آپسن ایمبر سی ہوگا سائت کے چیت میں یا آپسن ایمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا سرہ ستی سممان پرسکار شائد سائت کے چیت میں لیا جاتا ہے آپسن ایمبر سیس کا رائٹ آنسر ہوگا سائت پہ کریکٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر نائن کے لیے بتائیے کوٹو پیکسی جوالہ مکھی کس تیس میں سب ہی جلدیس آنسر کریے بتائیے کوششن نمبر نائن کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا کوٹو پیکسی جوالہ مکھی کس تیس میں سب اس کا آنسر کریے گوڈ ماننگ اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا ایک کوئٹ اور یا آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا ایک کوئٹ رہے ایک واٹھ اور کریکٹا انصر ہوگا اب اس کا انصر کریںанные گوشن ہمتہین کے لئے بتائیے بھارک کے چوتھ ہی راشت پتی کون تھے اگر پوچھا جائے بھارک کے پہلی راشت پتی کون تھے تو آپ لوگ یاد رکھے گا ڈاکٹر ریا جو پھر سید بھارک کے پہلی راشت پتی تھے اور ایک کوششن پوچھا جاتا ہے کی ڈاکٹر راجین پر سید بھارک کے کتنے برسوں تک راشت پتی رہی تھے تو آپ لوگ یاد رکھے گا بارہ برسوں تک بارہ برس تک بھارت کے راشت پتی رہے تھے ڈاکٹر راجیند پر ساتھ بھارتی سمنان سوا کے عدیقش بھی تھے اب اس کا آنسر کریے بتائیے کوششن نمبر ٹین کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا ڈاکٹر رہیس رادہ کشنل کریکٹ آنسر نہیں ہوگا یہ بھارت کے دوسرے راشت پتی تھے اور پہلو راشت پتی تھے اس کا آنسر آپسن نمبر اے ہوگا بیوی گری یا ساپسن نمبر یہ اس کا رائٹ آنسر ہے کیا کریکٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہوگا بیوی گری بھارت کے چوتھے راشت پتی تھے اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر گیار رکھ لیے بتائیے کس صدن میں صدست سبیس کا آنسر کریے گا سوری کیس صدن میں ادھیکچ اس صدن کا صدست نہیں ہوتا ہے اس کا رائٹ آنسر بتائیے تو سب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر گیار اگلیے اس کا آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا راج سبا یا آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا جو راج سبا کا عدقش ہوتا ہے اس صدن کا صدست نہیں ہوتا ہے بیس کا رائٹ آنسر ہوگا راج سبا کا عدقش کون ہوتا ہے اپراسپتی وائس پریسیڈنٹ چلی یہاں گی بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر بارگ لیے بتائیے بارود کیا ہے سبیس کا آنسر کریے کوششن نمبر بارگ لیے آپ کو بتانا ہے بارود کیا ہے تب تیوگک مسرد یا پھر ترحل اس پرکار سو آپسنس ہیں سبیس کا آنسر کریے کوششن نمبر بارگ لیے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا مسرد یا آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا بارود ایک مسرد ہے آپسن نمبر سیس کا رائٹ آنسر ہے سبھی آنسر کریے کوششن نمبر تھرٹین کے لیے بتائیے روتانگ دھر رہا کہاں پر ہے آپ کو بتانے یہ جو روتانگ دھر رہا ہے یہ کہاں پر ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دوستوں بہت اچھے آنسر سبھی لوگ دیجئے رائٹ آر ہوں گا آپ لوگ آنسر کریے گا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر یہ ہوگا مارچل پردیس میں جب آپسن نمبر اس کا رائٹ آنسر ہے ماشل پردیس میں رو تانگ دھر رہا ہے تو آپسن نمبر اس کا رائٹ آنسر ہے سبھی نے کریکٹ آنسر دیا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر پورٹین کے لیے بتائیے بھارت کے پردھان منتری کا پد ہے کیسا پد ہے پرم پرہ پر آدارت سنسد دوارہ سرجیت سمدان دوارہ سرجیت راشت پتی دوارہ سرجیت اس پرکار سے آپسنس ہیں تو سبھی اس کا آنسر کریے کوششن نمبر پورٹین کے لیے اسی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا سمدان دوارہ سرجیت ہے یہ ایک سمدانک پد ہے پردھان منتری کا جو پد ہے ایک سمدانک پد ہے سمدان دوارہ سرجیت ہے آپسن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہوگا جسنا بھی کوششن نمبر پورٹین کا آپسن نمبر سی دیا ان کا سیوت تر ہے اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر پپٹین کے لیے بتائیے کالی موت کسے کہا جاتا ہے سبھی جلدیس آنسر کریے کوششن نمبر 17 کے لیے کیا پوچھا گیا ہے کالی موت کسے کہتے ہیں اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا پلیک کو یا آپسن نمبر 20 نمبر erin کرریکٹ آنسر ہوگا پلیک کو کالی موت کہا جاتے ہیں کیا ہوگا آنسر ہے اب اس کا آنسر کریے کس نمبر سولہ گھلیے بتائیے سیاچن گلیسیر کس سرائڈی میں آتا ہے کس سرائڈی میں ستت ہے اس کا آنسر کیا ہوگا سب اس کا آنسر کریئے سو لگ یہ اس کا رائٹ آنسر یہ پوچھا ہوا پوچھا گیا تھا کیا ہوگا کس نے پراجت کیا تھا اس کا رائٹ آنسر بتائیے گا یا آپ کو بتانا ہے تو اس کا رائٹ آنسر آپسر نمبر بھی ہوگا چند گپٹ مور نے چند گپٹ مور کریکت آنسر ہوگا چند گپٹ مور نے مور پنس کی استحبتین کی بھی کئی بار میں نے آپ کو بتائے بھی ہے اب اب اس کا آنسہ کریے بھینٹین کے لیے سن بھی سکا آنسہ کریے بھینٹین کے لیے متعلی چاہیے بھینٹین کیا ہوگا in persons ایر müماری ایرانی اس کا نامہ وقت ندے ہیں کیا ہوگا یا مرגם درنگ باری ہیل اسٹیسن ک IKE расс انسر کیا ہوگا درنگ باری ہیل اسٹیسن آپ کو بتانا ہے کس راج میں کے رل آت سا بیسٹ بنگول یا پھر مہرآشتھ اس پرکار سے آپسند تو اب اس کا آنسور کر yo talked to ember ایٹین دیکھنٹر کیا ہیا گا گوڈ مارننگ اس کا رو پا combustion آنسور ہم آجتی ہے jusieteili ک bangs x create on discussion فرائیو ک من سفل sair OYو کسں اپنا ہوئی تھی تو آپ سننمبر 20 کرائیوٹ آنسر ہوگا آپ پوچھ سکتے ہیں پریفچہ میں بارتی چناؤ آئکی کا مکھیال ہے کہاں پر ہے تو آپ لوگ یاد رکھے گا ڈللی میں بارتی چناؤ آئکی کا مکھیال ہے یہ بھی important question اسے بھی آپ لوگ یاد رکھیے اس کا answer کریے question number 50 کے لیے بتائیے اس کا write answer کیا ہوگا sorry question number 20 کے لیے answer کریے گا بتایے بوری بلی راشتی ادھان کہاں پر ہے اس کا write answer بتائیے گا بوری بلی راشتی ادھان ممبئی میں ہے مہاراشٹ کے ممبئی میں بوری بالی جو دھیان ہے تو 20 کا رہاٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے Q1 کے لیے یہ baru اہیڈ نامک پستا کس کے دولارے لکھی گئے ہے یہ اب اس کا آنسر کریے Q1 کے لیے بتائیے اس کا رہاٹ آنسر کیا ہوگا اس کو dois کا آنسر کریے گا ڈی روڈ اہیڈ نامک پوچھتک لکھی ہے تو آپ سے نمبر اس کا رائٹ آنسر ہے جس ڈیون کا ان کا سی ہوتا رہا ہے اب اس کا آنسر کے لیے کرکٹ کیس پرکار کا اوتک ہے اس کا آنسر کرDIEے بتائیے کہ کس پرکارہ کا آپ کیا اوتک ایا اب اس کا آنسر کرDIEے powiedział نمبر بھائیس کے لیے بتائیے اسکا Classic آنسر کیا ہوگا اس کا آنسر 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 ڈجھے گا راج سباہ کو بھنگ نہیں کیا جا سکتا ہے جب پوچھا جاتا ہے راج جس بھنگ نہیں کیا جا سکتا ہے لوگ سباہ کو بھنگ کرنے کا پہلا اتکار راشپتی کے پاس ہوتا ہے تو 20 کا راٹ آنسر ہوگا اس کا راٹ آنسر option number 20 راشپتی correct answer راٹ آنسر ہوگا president option number 20 کا راٹ آنسر ہے اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ٹونٹی فور کیلئے آپ کو بتانا ہے بگیان کی کس ساکھا میں برکچہ ایبم جھاڑیوں کا ادھین کیا جاتا ہے اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ٹونٹی فور کیلئے بتائیے بگیان کی کس ساکھا میں برکچہ ایبم جھاڑیوں کا ادھین کیا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسے نمبر بی ہوگا دینڈو لوجی یا آپسے نمبر بی کریکٹ آنسر ہوگا ڈینڈو لوجی کہلاتا ہے تو آپسہ نمبر بھی اس کا رائٹ آنسر ہے اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ٹونٹی فائب کے لیے بتائیے نیرہ چوپڑا کس کھیل سے سمبندیت ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا تو نیرہ چوپڑا ہے کس کھیل سے سمبندیت ہے اس کا رائٹ آنسر آپسہ نمبر اے ہوگا بالا فینک سے جیب لین аньسرو سے یا اپْ wsz n зд ne smell ایج ل چوپڑا 10 سے سمبندیت ہی نیرہ جوپڑا ڈینڈو لٹی فائب کا آنسر کریے کوششن نمبر ٹونٹی سکس ہے ساہ ہی نے بتائیے کوششن ڈینڈو سکس کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دوستہ آپ کو بتانا ہے بھارتی سنسٹ دوارہ بھارتی سنسٹ کا جنتا دوارہ سذن کونسا ہے ساہی بتائیے کوششن ڈینڈو لٹانسر کیا ہوگا اس اس کا رائٹ آنسر آپسہ نمبر بھی ہوگا لوگ سبا یا آپسہ نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا کیا کریکٹ آنسر ہوگا بھی کریکٹ آنسر ہوگا بارتی سنسط کا جنتہ دوارہ نرواز سے صدن لوگ سبا ہے تو آپسہ نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ٹونٹی سیون کے لیے آپ کو بتانا ہے بارتی سمدان کے کس انوچھید میں مولک کرٹبوں کا ورڈن ہے تو سب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ٹونٹی سیبن کے لیے پتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بھارتی سمدان کے انوچھید میں مولک کرتبوں کا برڈن ہے بی کریکٹ آنسر ہوگا کیابن اے یا ساپسا نمبر ایک سوری بی کریکٹ آنسر ہوگا ایک کیابن اے میں مولک کرتبوں کا برڈن ہے تو آپسا نمبر بی کریکٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ٹونٹی ایٹ کے لیے سیبا جی انتراشتی اوائی اڈڈا کہاں پر ہے سب اس کا آنسر کریے بتائیے سیبا جی انتراشتی اوائی اڈڈا کہاں پر ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر یہ ہوگا ممبئی میں جس آپسن نمبر یہ اس کا رائٹ آنسر ہے سیبا جی انتراشتی اوائی اڈڈا ممبئی میں ہے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ٹونٹی سوائن فلو کووی نائنٹین یا پھر ٹائپ فائٹ اس پرکار سے signs تو سب اس کا آنسر کریے بتائیے question number 29 کا correct answer کیا ہوگا اس کا right answer option number 2 ہوگا swain flu یا option number 2 correct answer ہوگا swain flu ہے option number 2 کا right answer اب اس کا آنسر کریے question number 30 کے لئے اس کا بھی جلدی سے آنسر کریے question number 30 کے لئے بطائیے انتراشتی بکلانگ دورت کب منائے جاتا ہے سب��� کریئے گا کیا آپ پوچھا گیا انتر الاشتی باک relay دبست کا منایا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر آپسہ نمبر بھی ہوگا تین دسمبر کو یا آپسہ نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا تین دسمبر کو منایا جاتا ہے انتر اشتی بکلانگ دبست جس weight door and تیس کا آپسہ نمبر بھی دیا ان کا صحیح اتھر ہے یا آپسہ نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا چلیں ہوں گی بڑھتے ہیں ابھی اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 31 کے لیے سب ہی جلدی سے آنسر کریے کوششن نمبر 31 کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا گاؤتم بودھ کے گروہ کا نام کیا تھا سب ہی اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 31 کے لیے کیا آپ پوچھا گیا ہے گاؤتم بودھ کے گروہ کا نام کیا تھا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سے ہوگا آلار کلام اس کا رائٹ آنسر ہوگا آلار کلام گاؤتم بودھ کے گروہ کا نام تھا اس کا رائٹ آنسر آپسہ نمبر سی ابھی اس کا آنسر کریے کوشش Belgian نمبر 32 کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا کوشش 가는 نمبر 32 کا سب اس کا آنسر کریے تو آپ کو بتانا ہے چھتری گرامیٹ کس سرائیڈی کے بینک میں آتے ہیں اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبی جو دوست ہو اس کا رائٹ آنسر آپسہ نمبر بھی ہوگا وارڈک جگ بین کیس ریڈی میں آتے ہیں آپسہ نمبر بیس کا رائٹ آنسر یہ امپورٹنٹ کوششن ہے اس پرکار کے کوششن پریچھا ہم پوچھے جاتے ہیں جس نے ابھی کوششن نمبر 32 کا آپسہ نمبر بھی دیا ان کا صحیح ترہی بیس کا آنسر کریے کوششن نمبر 33 کے لیے بتائیے سوٹ ہینڈ کا عوض کار کس نے کیا تھا اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سوٹ ہینڈ کا عوض کار کس نے کیا تھا سب ہی جلدی سے بتائیے گا بہت اچھے اس کا رائٹ آنسر آپسہ نمبر اے ہوگا آج ایک پٹمن یا آپسہ نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہے آج ایک پٹمن نے سوٹ ہینڈ کا عوض کار کیا تھا تو آپسہ نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہے جس نے ابھی کوششن نمبر 33 کا آپسہ نمبر اے دیا ان کا صحیح ترہے یہ بھی امپورٹ ہینڈ کوششن ہے یہ کوششن باہو سی پریچھا میں پوچھا ہوا کوششن ہے بہت اچھے اس کا رائٹ آنسر آپسہ نمبر اے ہوگا چلی آنگے بڑھ سے ہیں اب اس کا آنسر کریے گششن نمبر 34 کے لیے سب اس کا آنسر کریے گششن نمبر 34 کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آپ کو بتانا ہے رات سبا کے صدقصوں کے چناؤ کی پرکریاں بھارتی سمدھان میں کہاں سے لی گئی ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا تو سب ہی آپسہنز کو پڑھ لیجئے اس کے بعد آنسر کریے جلد باجی میں آپ کو آنسر نہیں لینا ہے کیا پوچھا گیا ہے رات سبا کے صدقصوں کے چناؤ کی پرکریاں بھارتی سمدھان میں کہاں سے لی گئی ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دوستوں اس کا رائٹ آنسر آپسہ نمبر بھی ہوگا ساؤ تپریقہ یا آپسہ نمبر b کریکٹ آنسر ہوگا ساؤ تپریقہ کے سمدھان سے لی گئی ہے رات سبا میں چناؤ کی پرکریاں آپسہ نمبر 20 کا رائٹ آنسر ہوگا سبھی لوگ جانسے سنیے گا اگر پوچھا جائے پریچھا میں سنسودن پرکیریہ بھارتی سمدان میں کہاں چلی گئی ہے سب لوگ یاد رکھئے گا انچے تین سو اٹھ سٹھ سنسودن پرکیریہ سے سمجھنے تھے اور یہ بھی ساو تفریقہ کے سمدان چلی گئی ہے اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 35 کے لیے بتائیے نام دفعہ بنی دیو عبیارن کہاں پر ہے اب اس کا آنسر کریے بتائیے نام دفعہ بنی دیو عبیارن کہاں پر ہے اس کا آنسر کیا ہوگا دوستو اپسن کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ آنسر کریے جلد باجی میں آنسر نہیں دینا ہے اس کا آنسر آپسن نمبر اے ہوگا اڑانچل پردیس میں یا آپسن نمبر اس کا آنسر ہے اڑانچل پردیس میں نام دفعہ بنی دیو عبیارن ہے آپسن نمبر اس کا آنسر ہے تھرٹی سکس کے لیے آنسر کریے بتائیے نم نمی سے کون ستیوار مکھتا مکھتا مڑی پر میں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اس کا آنسر کریے گا بتائیے نم نمی سے کون ستیوار مکھتا مڑی پر میں سیلیبریٹ کیا یہ جاتا ہے اس کا آنسر آپسن نمبر ای ہوگا یو شاؤں یا اسانگ ڑے ایسا کو آپسن نمبر ڈی کریکٹ آنسر ہوگا کیا کریکٹ آنسر آفٹی کریکٹ آنسر ہے کوشن نمبر 33 دیکھئے گا کوششن نمبر 33 اس پرکار سے کوششن تھا سوٹ ہینڈ کا عبسکار کس نے کیا تھا یہاں پر پوچھا گیا سوٹ ہینڈ کا عبسکار کس نے کیا تھا تو اس کا رائٹ آنسر اپنے نمبر اے ہوگا سر آج ایک پٹمن ہے یہ صحیح کوششن ہے ایسے آپ لوگ یاد رکھے گا سوٹ ہینڈ کا جو عبسکار ہے آج ایک پٹمن نے کیا تھا یہ کریکٹ آنسر ہوگا یہ کریکٹ آنسر ہوگا اس کا یا آپ لوگ اسے یاد رکھے گا یہ صحیح کوششن ہے کوششن نمبر 36 اس پرکار سے تھا یہ جو پوچھا گیا تھا کون سو تیوار مڑی پر میں منایا جاتا ہے تو آپ لوگ یاد رکھے گا یو سانگ یا یا سانگ ایک ہی بات ہے مڑی پر میں منایا جاتا ہے جوار اس کا رائٹ آنسر آپسہ نمبر ڈ ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر 36 کا آپسہ نمبر ڈیا ان کا سیود تر ہے اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 37 کے لیے پتائے مد مکھی پالن کو کیا کہتے ہیں سب ہی جلدی سے آنسر کریے پتائے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا مد مکھی پالن کو کیا کہتے ہیں اس کا رائٹ آنسر آپ کو بتانا ہے تو سبھی جلدیس آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا گوڈ کوششن نمبر 37 ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر دی ہوگا اپی کلچر یا آپسن نمبر دی کریکٹ آنسر ہوگا مد مکی پالن کو اپی کلچر کہا جاتا ہے تو دیس کا رائٹ آنسر ہے جسنا بھی کوششن نمبر 37 کا آپسن نمبر دی بھیا ان کا سیوتر ہے اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 38 کے لیے بتائیے امید بھون پیل اس کہاں پر ہے تو بھی اس کا آنسر کریے امیت بھون پہلیس کہاں پرستط ہے ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر واف 터 نمبر بھی ہوگا جوت پر میں جا پر کریکٹ آنسر نہیں ہوگا جوت پر کریکٹ آنسر ہے راجستان کے جوت پر میں امیت بھون پہلیس ہے تو بیس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی گھنسہ نمبر 38 کا games band 10 کا سیوتا رہا یہ آنگے بڑھتے ہیں اب اس کا آنسر کریے کشچہ نمبر 39 کے لیے سب ہی جلدی سے آنسر کریے آپ کو بتانا ہے پچھولا لیک کے سہر میں ہے سب ہی اس کا آنسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا پچھولا لیک کہاں پر ہے سب ہی اس کا آنسر کریے گا بتائیے پچھولا لیک کہاں پر ہے اس کا رائٹ آنسر آپ سے نمبر بھی ہوگا ادھائی پر میں یا آپسہ نمبر بی کریکٹ آنسر ہوگا بی کریکٹ آنسر ہوگا یہ جو پچھولا لیک ہے ادھائی پر میں ہے تو بیس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر 39 کا آپسہ نمبر بی دیان کا سہی اتر ہے ادھائی پر کریکٹ آنسر ہوگا ادھائی پر کہاں پر ہے راجستان میں یہ بھی آپ لوگ یاد رکھے ابھی اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 40 کے لیے سب اس کا آنسر کریے گا بتائیے کوششن نمبر چالس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا بھارت کا راشتی ید دسمارک کہاں پر ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سب ہی جلدی سے آنسر کریے گا گوڈ آپسن کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ آنسر کریے جلد باجی میں آپ کو آنسر نہیں دینا ہے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر دی ہوگا نئی دہلی میں یا آپسن نمبر دی کریکٹ آنسر ہوگا کیا کریکٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر دی کریکٹ آنسر ہوگا بھارت کا جو راشتی ید دسمارک ہے نئی دلی میں ستے تھے آپسن نمبر دی کریکٹ آنسر ہے چلیے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر پورٹی بن کے لیے بتائیے پار سیک کیا ماپنے کی کائی ہے سب ہی جلدی سانسر کریے بتائیے پار سیک کیا ماپنے کی کائی ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سب ہی جلدی سانسر کریے گا سب ہی جلدی سانسر کریے بہت اچھے آپسن کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ آنسر کریے جلد باجی ماں سے نہیں دینا ہے کیا پوچھا گیا ہے پار سیک کیا ماپنے کی کائی ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا آپسن نمبر اے ہوگا کھا گولی دوری ماپنے کی کائی ہے جس نے بھی قشو نمبر ایس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی قشو نمبر اے دیا on کا سہی اتھر ہے چلیے آنکے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے قشو نمبر فورٹی ٹو کے لئے سب اس کا آنسر کریے قشو نمبر فورٹی ٹو کے لئے بتائیے ٹی پو سلطان کیمرتی پہلی بات یاد رکھے گا سترہ سو ننیانوے مہوئی تھی ابھی آپ کو بتانا ہے کہاں پر ہوئی تھی اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سب ہی جلدی سن آنسر کریے گا سب ہی جلدی سن آنسر کریے بہت اچھے گوڑ آپسن کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ آنسر کریے کیا پوچھا گیا ہے تیپو سلطان کی ملتیو کہاں پر ہوئی تھی اگر پوچھا جاتا کب ہوئی تھی سترہ سنیانوے مہوئی تھی سری رنگ پٹنم یا تو آپسن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہے کیا کریکٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہے جس میں بھی گوشن نمبر بھیال اس کا آپسن نمبر سی بھی آنکہ سہی اتھر ہے چلیے اس کا آنسر کریے گوشن نمبر پورٹی تھری کے لیے آپ کو بتانا ہے لو دی بند کی استحابنہ کس نے کی تھی سب ہی اس کا آنسر کریے گا آپ سے پوچھا گیا ہے لو دی بند کی استحابنہ کس نے کی تھی اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا بیلو و لو دی پاکیس سکندل لوہ دی نے آگرا سیر کے ستہہ پنا کی تھی ابراہیم لوہ دی لوہ دی بند کا انتم ساتھا سکتا تو آپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہے جس نے ابھی کوشن نمبر خورتی ثری کا آپسن نمبر اے دیا ان کا سی اُتتر ہے اب اس کا آنسر کریے کسچہ نمبر 44 کے لیے صا almondggi چھٹے میں کس چھٹ میں کہاں پر ہے اس کا آنسر کیا ہوگا تو benefit کا آنسر کریے کسچے نمبر 44 کے لیے بتائیے اس کا راعت آنسر کیا ہوگا پھولوں کی گھاٹی راشتی اُتترہ گھنڈ گھوہا اڑھانچ ال sanctuary دیس میں جس کا کا آنسر option number ای ہوگا اترہ گھنڈ میں جب آپ سے نمبر ہے اس کا رائٹ آنسر ہے پولوں کی گھاٹی راشتے ادیان اترہ گھنڈ میں تو آپ سے نمبر ہے اس کا رائٹ آنسر ہے اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 45 کے لیے گنگا یمنہ ندی کا سنگم استل کون سا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 45 کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا گنگا ندی اور یمنہ ندی کا سنگم استل کون سا ہے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سب ہی جلدی سانسے کریے بتائیے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا گوڑ اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا پریاغ راج یا آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہے کیا کریکٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہوگا پریاغ راج کریکٹ آنسر ہے گنگا یمنا اندی کا سنگا مستل پریاغ راج ہے تو آپسہ نمبر اے کریکٹ آنسر ہے سر آج ایک پٹمین کریکٹ آنسر ہوگا آپ لوگ یاد رکھئے گا سوٹ ہینڈ کا عبسکار کیا تھا اب اس کا آنسر کریے گوشن نمبر پوٹی سکس کیلئے مد پردیس کا راج کی پھل کیا ہے سبیس کا آنسر کریے بتائیے مد پردیس کا راج کی پھل کیا ہے اس کا رائٹ آنسر آپ کو بتانا ہے سبیس کا آنسر کریے بہت اچھے مد پردیس کا راج کی پھل بتائیے کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپ لوگ یاد رکھئے آم مہنگو مد پردیس کا راج کی پھل ہے آپسہ نمبر اس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی گوشن نمبر پوٹی سکس کا آپسہ نمبر ای بیان کا سیود تر ہے آپسہ نمبر اس کا رائٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے گوشن نمبر پوٹی سیبن کے لیے بتائیے سبا جی کے پرساسن میں پیسوا کسے کہا جاتا تھا اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبی جلدی سانسر کریے بہت اچھے سبی اس کا آنسر کریے گا سبا جی کے پرساسن میں پیسوا کسے کہا جاتا تھا اس کا رائٹ آنسر آپسہ نمبر سی ہوگا پرائیم منسٹر کو یا آپسہ نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا سی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا اب لوگ یاد رکھے گا سبا جی کے پرساسن میں پیسوا کردھان منتری کو کہا جاتا تھا آپسہ نمبر سی کریکٹ آنسر ہے اس کا رائٹ آنسر آپسہ نمبر سی ہوگا پرائیم منسٹر کریکٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 48 کے لیے سبھی جلدی سے آنسر کریے کوششن نمبر 48 کے لیے بتائیے بھارت کا کون سراج تین اور سے نیپال چانہ بھوٹا ان سے گھرا ہے اس کا رائٹ آنسر آپ کو بتانا ہے تو سبھی اس کا آنسر کریے بتائیے کوششن نمبر 48 کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا سب اس کا آنسر کریے بہت اچھے آپ کو بتانا ہے بھارت کا کون سہرہ تین اور سے نیپال چائنہ بھوٹان سے گھرا ہے بتاہیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر ہوگا آپسن ایمبر سی سکھن آپسن ایمبر سی کریکٹ آنسر ہے سکھن تین اور سے نیپال چائنہ بھوٹان سے گھرا ہے آپسن ایمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے گھشچہ نمبر پورٹی نائن کے لیے بتاہیے ستیز دون انترک چھیند کہاں پر رہستے تھے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سب ہی جلدی سے آنسر کریے گا بہت اچھے ویری گوڑ دوستہ کیا پوچھا ہے ستیز دون انترک چھیند کہاں پر رہستے تھے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا سری عری کوٹا جس آپسن نمبر بی کریکٹ آنسر ہوگا سری عری کوٹا آنPD祥 میں ستیز دون انترک چھیند ہے ستیز دون انترک چھیندہ ساپسن نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہے جس میں جس نے گوشٹہ نمبر پورٹی نائن کا آپسن نمبر بی دیان کا سیوت ترح اس کا آنسر کریے گوشٹہ نمبر پچاس کیلئے بتائیے کسے ورگی کرٹ کا جنگ کہتے ہیں پتہ یہ اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر پچاس کے لیے کسے آدھنک ورگی کرٹ کا جنگ کہا جاتا ہے سب اس کا آنسر کریے گا موسیقی 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 اس کا آنسر کریے کوششن نمبر پچاس کے لیے آپ کو بتانا ہے آدمی ورگی کرٹ کا جنگ کسے کہا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر ہوگا آپسہ نمبر بھی کارل لینیس کو یا آپسہ نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا بھی کریکٹ آنسر ہے اس کا جس نے بھی کوششن نمبر پچاس کا آپسہ نمبر بھی بھیا ان کا صحیح تر ہے چلی آنگے بڑھتے ہیں اب اس کا آنسر کریے question number 51 کہ لئے بتائیے پیلا کیک کسے کہتے ہیں اس کا رائے answer بتائیے گا بتائیے پیلا کیک کسے کہا جاتا ہے اس کا رائے answer option number мі ہوگا years option number، بھی correct answer ہوگا uranium کو yellow kek کہتے ہیں اب کو یا لو کےک کہتے ہیں پیلا کےک کہتے ہیں اب اس کا answer کریے question number 52 کیلئے بتائیے بدعوم پنر وی Dolceh hours imagery قانون کا لا گو کیا گیا تھا اس کا رائے answer کیا ہوگا dyed. اب اس کا answer کریے بتائیے اس کا رائے آنسر کیا ہوگا دعوان پنر بیواze کانون لازگو کیا گیا تھا اس کا رائے ٹalten و THEREوجہ اٹھارا ٹھ lion mengaB llamado ID بیدوان پنربیوہ قانون لاغو کیا گیا تھا آپسن نمبر 20 کا رائٹ آنسر ہوگا اٹھارہ چھپن کریکٹ آنسر ہے اب اس کا آنسر کریے گوشن نمبر 53 کے لیے سبیت کا آنسر کریے گا سبی جلدی سے آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آپسن کو پڑھی ہے اس کے بعد یہ آنسر کریے آپ کو بتانا ہے نیو انڈیا پسٹک کے لیے کا کون ہے اس کا رائٹ آنسر آپ کو بتانا ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا اینی بیسن یا آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا اینی بیسن یوں انڈیا نام پسٹک لشی ہے تو بیس کا رائٹ آنسر ہے بھارتی راشتی کانگریز کی پہلی میلہ دیکھ چھوی ہے آپ لوگ یاد رکھے گا اینی بیسن اب اس کا آنسر کریے گوشن نمبر 54 کے لیے بتائیے کوسی ندی کا پرچین نام کیا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا کوسی ندی کا آپ کو پرچین نام بتانا ہے تو آپ لوگ یاد رکھے گا کوس کی کوسی ندی کا پرچین نام ہے اور کوسی ندی کو بیار کے سوک کے نام سے بھی جانے جاتا ہے گنگا کی سائق ندی ہے اب اس کا آنسر کریے گوشن نمبر 55 کے لیے بتائیے ترپٹک کس کا دھارمک گرنٹ ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا ترپٹک کس کا دھارمک گرنٹ ہے اس کا کریکٹ آنسر آپ کو بتانا ہے تو یہ کریکٹ آنسر ہوگا بہت دھرم کا لیاس آپسہ نمبر اس کا رائٹ آنسر ہے بہت دھرم کا دھارم گرنٹ ہے اپسہ نمبر اس کا رائٹ آنسر ہے اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 56 کے لیے بتائیے بیویکہ نندoi rock مہموریل کہاں پرشتے تھے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بیویکہ نند mine morial ہے کہاں پرشتے تھے پریبیئے اللہ کوششن ہے پوچھا ہوا کوششن ہے اس کا آنسر آفت نمبر اے ہوگا تمیل ہے اس کا آنزر کریے کچھٹین کے لیے ابھی اس کا آنزر کریے کسٹہ نمبر کوئی کا کام کون کرتا ہے इس کا آنزر ہوگا آپسہ نمبرoper مکھ منتری یا آپسہ نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا کیا کریکٹ آنسر ہے سی کریکٹ آنسر ہے مکھ منتری راٹ پال اور منتری پرست کی بیچ کڑی کا کام کرتا ہے آپسہ نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہے اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر پیپٹی ایٹ کے لیے بتائیے ٹوڑا جن جاتی مکھتا کہاں نباز کرتی ہے سب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر پیپٹی ایٹ کے لیے بتائیے توڑا جنجاتی مکھ تھا کہاں نباس کرتی ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اسم جمہو قسمیت تمیل نادو یا پھر راجستان میں اس کا رائٹ آنسر آپسہ نمبر سی ہوگا تمیل نادو میں یا آپسہ نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے کوششہ نمبر پیپٹی نائن کے لیے بتائیے مہاراج رجیس سنگھ کے اتراتکاری کون تھے ان کا نام آپ کو بتانا ہے تو اس کا رائٹ آنسر آپسہ نمبر وی ہوگا کھڑک سنگ یا آپسہ نمبر وی کریکٹ آنسر ہوگا گا کھڑک سنگ کریکٹ آنسر ہوگا اس کا اس کا آنسر کریے کوششہ نمبر ساٹھ کیلئے تب ہی جلدی سا انسر کریے کوششہ نمبر ساٹھ کیلئے اتا YEAH MIRAS ساغر کن دو دیurançaوں کے مت دستے تھے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا یہ مرس ساغر ہے کن دو دیچوں کے مت دستے تھے اس کا رائٹ آنسر آپسہ نمبر بھی ہوگا جارڈن اور اجرائیل یا آپسہ نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا جارڈن اور اجرائیل کی مرد استیت ہے میرے ساغر بیس کا رائٹ آنسر ہے بہت اچھے جوڈ چلیے دوستوں آج کی کلاسمنٹ جی کے کے ساتھ امپورٹنٹ کوششن ڈسکس کی ہے بیٹ ایشٹر فیکٹ ای ہوپ آپ سبھی کو یہ کوششن سمجھ آئی ہوں گے سو کلاس کو لائک کیجئے سر کیجئے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے والاکن کو پریس کیجئے تاکہ سبھی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکیں ڈیلی صبح دس بجے سیسن ہوتا ہے سبھی لوگ ڈیلی صبح دس بجے سیسن کو جوائن کیجئے گا یہ اسلام کماری انگلی گلاس ہوگی سام کو تین بجے بسے بھی آپ لوگ جوائن کیجئے پسند آئے لائک کیجئے سر کیجئے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے والاکن کو پریس کیجئے تاکہ سبھی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکیں چلیے ڈیلی صبح دس بجے سر کیجئے